بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم جیسا کہ گروپ کے اندر عنوان ڈالا گیا تھا کہ آج بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو آخری حصہ ہے اور خصوصاً قرآن کریم کے اندر سورة الاسراء کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس سرزمین پر دو مرتبہ فساد کریں گے بنی اسرائیل تو اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو چنانچہ جو سلسلہ ہم نے قرآن کریم کی تاریخ کا شروع کیا تھا کہ اس میں انبیاء کی تاریخ ہے مختلف قوموں کی تاریخ ہے تو وہ سلسلے میں یہ آج آخری سیشن ہے ہمارے اس تاریخ کے حوالے سے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے کچھ تھوڑی بہت اور تاریخ ہے لیکن بہرحال وہ انہی کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ بیان ہو چکی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں وہ اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو حصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی کچھ حصوں کا اشارہ آپ کے سامنے کر دیا جائے یہ اشارہ ایسا ہے کہ جس کے بغیرہ پوری طرح بات آج سمجھیں گے تو ضرور مگر اس میں وہ لطف نہیں آئے گا چونکہ ہر چیز اپنے سابقہ حصہ کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہے لنکڈ ہوتی ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف مراحل اور حصے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو پہلا حصہ جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے وہ اس وقت سے ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر کنان کے اندر آ کر آباد ہوئے اپنی بیوی سارا کو وہاں پر آباد کیا پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے جو کے پیغمبر تھے پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے وہ بھی پیغمبر تھے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ اولاد تھی بارہ بیٹے تھے ان کی اولادیں تھی اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے تو ان کا کنان کے اندر فلسطین کے اندر قیام کا جو دور ہے جو پیریڈ ہے یہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے اور اسے بنی اسرائیل کی تاریخ کا پہلا حصہ کہا جانا ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حجرت کا ہے یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار ملا اور اس اقتدار کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے کنبہ کو بنی اسرائیل کو اولاد یعقوب کو مصر میں بلا لیا یہ مصر میں بنی اسرائیل کا بہت بہترین دور تھا اس لیے کہ جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا تھا یہ لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ کوپریٹیو تھے بہت اچھے تعلقات تھے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مشرق بادشاہ ایک موحد انسان کو اپنی سلطنت کے پورے اختیارات دے دے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شخص امین ہے اور اس قابل ہے کہ یہ میرے ملک کو چلا سکتا ہے اور اس کی صلاحیت ہے یہاں پر ایک بہت بڑا نکتہ ہے جو آج کے جدید دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے خصوصا ہمارے مسلم حکومتوں کے لیے جو نامنہاد مسلم حکومتیں ہیں حقیقتا وہ جہاں کہیں بھی ہیں ہاں وہ ہماری ہیں اس وقت ہوں یا پہلے ہوں عندہ آنے والیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جو باقی مسلم ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی وہی صورتحال ہے جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں بن اسرائیل کے حوالے سے بہت زیادہ کروکشن ہے یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ ایک بادشاہ جو مشرک ہے لیکن ایک بہترین انسان جب اس کے سامنے آتا ہے بہترین صلاحیتیں ہیں وہ اس کے خاندان کا نہیں ہے بلکہ وہ اس کے حساب سے غلام ہے وہ اور غلامی آپ جانتے ہیں کہ غلامی کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے مگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ تمام اختیارات یہ نہیں کہ اس کو ایک شعبی کا اختیارات یعنی اپنے بعد جو کچھ بھی تھا وہ یوسف کے سکرد کا آج ہم ہماری سلطنتیں ہیں کوئی ایسا آدمی آ جائے اس کو یہ عوضہ یعنی پوری حکومت دینت اور در کنار دور کی بات ہے اس کو ایسا اہم عوضہ دے دیں کہ جس پر وہ پورا کام کر سکے اس میرٹ کی بنیاد پر نہیں خود میں یہاں پر آگے بڑھ کر یہ کہوں گا جو ہماری اسلامی تنظیمیں ہیں اسلامی جماعتیں ہیں مختلف شکلوں کے اندر کیا وہ تیار ہیں کہ ان کے اندر کوئی آدمی ایسا آ جائے کہ وہ اپنی تنظیم کے اندر رکھیں کہ وہ تنظیم کو صحیح طور پر چلائے گا مگر اس کے لئے وہ قربانی دے سکیں اپنے عوضوں کی اور دوسری لوگوں کو پیشے کریں یہ جو مساجد کے اندر کمیٹیوں کے جم گھٹے ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو لڑائیاں ہوتی ہیں اہل قسم کے لوگ آگے ہوتے ہیں اور اہل لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جتنے بھی اہل لوگ ہیں وہ یہاں سے بھاگ کر یا وہ سولیول کے اندر ہیں سابر صاحب کی طرح وہاں بیٹھ گئے ہیں یا وہ ایج باستن کے اندر ہیں سیلیول کے اندر ہیں ایسے علاقوں میں بھاگ دیں اب یہاں ایک مشرک دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کو اقدادار دے دینا جو اس کا غلام تھا اور جہل کے اندر تھا بچا رہا ہوں یہ بہت بڑی مثال ہے یہ قرآن ویسے مثالیں بیان نہیں کرتا یہ عمل کے لئے ہوتی ہے کہ ہم بھی قربانی دیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بڑا اروج ملا مصر میں یہ بادشاہ ان کی قدر کرنے والے تھے اور یہ چونکہ باہر کے تھے فورینر تھے انڈیجنس نہیں تھے وہاں کے رہنے والے مقیمی نہیں تھے مصر کے لیکن یہ تھا دوسرا مرحلہ یعنی ان کا حجرت کا اور مصر کے اندر مقیم ہونے کا یہ بہت بہترین اروج کا زمانہ تھا بنی اسرائیل کا تیسرا مرحلہ تیسرا حصہ مصر میں اچانک انقلاب آ جاتا ہے ریولوشن ان بادشاہوں کے خلاف جو کہ فورینرز تھے ان کو چروہاں بادشاہ کہا جاتا ہے چروہوں کا نسل اور اس زمانے کے اندر چروہ ہے جو ہے نا ان کو ڈیگریڈ نہیں سمجھا جاتا تھا کم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا آج وہ ہمارے لیے خصوصا سب کونٹیننٹ لوگوں کے لیے تو اس قسم کے الفاظ یہ چروہ ہے شاید یہ ڈیگریڈیشن ہے مگر اس زمانے کے اندر نہیں تھی مغرب کے اندر ایسا نہیں ہے چونکہ ہر قوم کی اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں ہمارے ہاں نائی کا تصور ترحان کا تصور الگ ہے لیکن مغرب کے اندر ایک فن ہے اور اس کی بڑی ریسپیکٹ ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے تو یہ مصر میں جو قبطی انقلاب آیا اور ان کا اقتدار ختم ہو گیا ان کو نکال دیا گیا چروہ بادشاہ اب فرہون بادشاہ اب جو بہت بادشاہ آئے انہوں نے اپنے لقب فرہون لکھ لیا یہ مقامی تھے قبطی تھے چونکہ بنی اسرائیل کو جو عزت ملی ہوئی تھی جو مصر میں مقام ملا ہوا تھا وہ سابقہ بادشاہوں کا تھا وہ تو ختم ہو گئے ان کا اقتدار ختم اب جو نئے بادشاہ مصری تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو پکڑ کر غلام بنا لیا ان کی تمام عزتیں اور عوضیں ختم کر دیا اب یہ غلام ہے جناب بگار لو یہ تھا تیسرا مرحلہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی غلامی کا یہ سخت دور ہے بنی اسرائیل کے لیے یک طویل اس کا زمانہ چلتا ہے اسی دوران وہ زمانہ آتا ہے جس کو ہم چوتھا مرحلہ کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے آپ کی بیدائش آپ کی نبوت آپ نے جب دعوت دی اسے قبول نہیں کیا گیا تو یہاں سے حجرت ہوتی ہے تو اس حجرت سے یہ چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ حجرت کے بعد کیا ہوا کیا مراحل پیش آئے میدانِ تی کے اندر ان لوگوں کو طویل عرصہ رہنا پڑا اور انہوں نے جہاد نہیں کیا اپنی سرزمین حاصل کرنے کے لیے مفسدین کے خلاف تو حضرت حارون اور حضرت نوسا ان دونوں نبیوں کا انتقال یہیں میدانِ تی کے اندر ہوا تو پہلی نسل ختم ہو گئے میدانِ تی میں جو نئی نسل اٹھی جن کی تربیت حضرت موسا نے خصوصی طور پر کی تھی اور اس کی تکمیل حضرت نوسا علیہ السلام کے جو خلیفتِ حضرت یوشا ان کے ہاتھوں ہوئی تو ان لوگوں نے کیونکہ ایک آزاد فضا میں پیدا ہوئے زبردست تربیت تھی تو انہوں نے جہاد کیا تو فلسطین حاصل کیا تو یہ چوتھے مرحل کے جو مختلف یہ حیثے ہیں اب اس کے اندر جب فلسطین حاصل ہو گیا تو حضرت یوشا کے جنہیں نبی کہا جاتا ہے اور ہمارے لئے بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نبی تسلیم نہ کریں کیونکہ یہ ان کے نائب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی وفات کے بعد انہیں نبی تسلیم کرنا چاہئے ہمیں بھی تو انبیاء کی طرف سے اور خصوصاً حضرت یوشا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل جب اپنے وطن فلسطین میں پہنچے ہیں تو وہ ایک ہی جماعت اور قوم کی حصیت سے رہیں ان کی قیادت ایک ہو اور پھر یہ مشن کا پہلا حصہ تھا اور وہ کتاب یعنی تورات پر عمل کریں مشن کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ان کے مختلف علاقوں پر سارا علاقہ بھی تک انہوں نے لیا بھی نہیں تھا مختلف مشرف قوم آباد تھی تو ان کو دعوت دیں ان کو دعوت کے ذریعے قائل کریں اور ان کو دین حق کی طرف بلائیں اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانیں چونکہ مشرق ہیں تو پھر جہاد کے ذریعے انہوں ان علاقوں سے نکال دیں یہ مشن تھا ان کا جو دیا گیا تھا مگر ہوا یہ کہ اس مشن کو پورا نہیں کیا اور اس سے انحراف کر لیا یہ جو مختلف قومیں تھیں یہ مشرق تھیں ان کے عجیب و غریب عقائد تھے بے شمار دیوتا تھے دیویاں تھیں پھر دیوتا اور دیویوں کے درمیان جو افسانیں تھے جنسی تعلقات کے یعنی وہ ایسے تھے کہ وہ ان کے خدا بھی تھے مل خدا فی مل مذکر خدا مونس خدا پھر ان کے سامنے وہ ان کے نام پر قربانیاں پھر جو ان کے جو جنسی معاملات تھے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی زندگی کیسی ہوگی جب اپنے خدا کی طرف ایسی داستانیں منصوب کر رہے تھے اسی طرح پھر شرکیہ رسوم عجیب و غریب تھی بچوں کو قربان کر دینا قربانگاہ پر اور اس کے علاوہ ان میں بدکاری کی رسمیں تھی مذہب کے نام پر یہ ساری آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کیا تھا حالانکہ یہ انبیاء کی اولاد تھی اور دین حق کے حامل تھے انہیں اپنے مشن پورا کرنا چاہیے تھا پھر دوسری طرف انہوں نے ایک غضب اور کیا کہ ان کو حکم یہ تھا کہ یہ متحد اور جماعت کی حیثیت سے رہے مگر جب یہ داخل ہوئے تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک علاقہ الادہ احسا اور علاقہ منتخب کر لیا وہاں اپنی الگ ڈیڈ انشکی الگ مسجد قائم کر لی اپنی الگ ریاست قائم کر لی جب یہ ریاستیں الگ الگ قائم ہو گئیں تو قدرتی بات ہے کہ ان کے درمیان رکابتیں پیدا ہو گئیں جھگڑیں پیدا ہو گئیں وہاں خانہ جنگی کی کیفیت آئی آپس میں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خانہ جنگی سے وہ قومیں جو مشرق قومیں تھیں کہ جن کے اندر فلسطی اور وغیرہ وغیرہ انہوں نے حملے شروع کر دیئے ان کی ریاستوں پر نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا مشرق قوموں نے اور ان کے پاس تھوڑے علاقے رہ گئے ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہاں پر ایک اہم نکتہ ہے کہ ان کے جو انبیاء تھے بڑے بڑے وہ ان کو جو تنبیہ کرتے رہے وہ اس تنبیہ کے اندر یہ خاص بات تھی کہ تمہارے اوپر جو عذاب ہیں یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے مگر یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ظلیل ہیں اور اگر ہم غلام ہو چکے ہیں ہماری عظمت ختم ہو چکی ہے آج اس کی وجہ یہ جو مشرق دوسری قومیں ہمارے دشمن ان کی سازشیں ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ قدیم اہل کتاب ہیں ان قدیم اہل کتاب اور آج کے جدید اہل کتاب جدید اہل کتاب کے مراد میری مسلمان ہیں ان دونوں کے درمیان مماسلت دیکھیں ہم بھی اپنے دور زوال کے اندر ہمارے لکھنے والے ہمارے بولنے والے ہمارے سیاسی لیڈر ہمارے مذہبی ریڈر اسی جملہ کو رٹ رہی ہیں کہ ہم ساسیوں کا شکار ہیں ہماری اس دوران جتنی بھی کانفرنس ہی ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر فلان جگہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا یہ آپ کی بدہ مالیوں کی وجہ سے آپ سزا کا شکار تو نہیں یا عذابِ الٰہی کا آپ دیکھیں یہ بہت بڑی مماثلت ہے یہاں تو قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے میں آگے تھوڑا سا آگے چل کر پوٹیشن دوں گا وہاں پر اللہ کی کتاب بھی تھی اور اللہ کے انبیاء بھی تھے ظاہر ہے کہ ایک اور زمانے کے اندر نبوت ختم تو نہیں ہوئی تھی اور بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء آتے رہے مسلسک اور وہ ان کو تنبیہ کرتے رہے لیکن ہوا یہ کہ اس دوران جب ان کا زوال انتہائی حد تک پہنچ گیا تو قرآن کے مطابق جو قرآن نے جو تاریخ ان کی بیان کی ہے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف کہ یہودی سرداروں نے اور قبائل کے جو لیڈر تھے وہ مل کر جو اس وقت ان کے پیغمبر اور نبی تھے یعنی بائبل کے اندر ان کا نام حضرت سمویل علیہ السلام آتا ہے ان کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں احساس ہو چکا ہے کہ جو کچھ گزر رہا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے اب ہم جہاد کے لیے تیار ہیں بہت زیادہ ظلم کٹھا چکے ہیں آپ ہمارے اندر کوئی قائد مقرر کر دیں ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کریں اس کی قیادت کے اندر ہم جہاد کریں گے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے قرآن کریم سورہ البقرہ میں انہوں نے درخواست کی تو جو ان کے پیغمبر تھے حدر السمویل انہوں نے کہا بھائی میں تو تم کچھ جانتا ہوں اگر جہاد فرض کر دیا گیا حکم آ چکا تو تم نہ کرو تو پھر پھر علاق ہو جاؤ گے میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی اس انداز میں نافرمانی ہلاکت ہوتی ہے کیونکہ آ تم تیار انہوں نے کہا پور یقین دیانی کریں تو پھر انہوں نے اپنی قوم کے بہترین آدمی کو ان کا نام تعلود تھا تو اسے ان کا بادشاہ مقرر کیا پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ تعلود تو نہیں ہو سکتا یہ تو کنگلہ ہے اچھا آدمی تو ہے مگر نہ تو اس کے پاس جائداد ہے نہ اتنی بڑی برادری ہے نہ پیسہ ہے آپ دیکھیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ مادہ پرستی یہ تصور آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں مماثلت ہے قدیر میں ہے علیہ کتاب اور جدید ہے لیکن آپ دونوں کے درمیان تو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہی کسی شخص کے ذریعے تمہاری اٹھان ہوگی عظمت ہوگی بارال مجبوراً انہوں نے مان لیا پھر وہ مقابلے کے لیے نکلے ان لوگوں کے خلاف ان فلسطیوں وغیرہ کے خلاف تو وہاں پر بھی راستہ میں ان کی نہر کے ذریعے آزمائش ہوئے کہ یہاں پر آپ لوگوں اس وقت سخت پیاس لگی ہوئی تھی پانی نہیں پینا ماس وائز کے صرف ایک چلو یا دو چلو جن لوگوں نے نہیں پیا ایک بالکل معمولی پیا وہ تو ڈھٹے رہے اور جنہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی وہ آگے تک نہ جا سکے یا ان پر ایسی سستی تاری ہوئی کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے کوئی پارٹیسپیشن نہ کر سکے ایک قلیل جماعت تھی جو میدان جنگ تک پہنچی اب وہاں پر یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جب جالوت اس زمانے کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا حاکم تھا اور یہ جسمانی لحاظ سے بھی بہت بڑا پہلیوان تھا شمشیر زنی کے لحاظ سے جب یہ باہر نکلا تو اس نے کہا میرے مقابلے کے لئے کوئی آئے تو لشکر اسلام میں سے کوئی آدمی نکل نہیں رہا تھا اس کے مقابلے کا نہیں تھا تو حضرت دعود علیہ السلام جو تھے وہ بلکل نوجوان تھے تو بائبل کی روایات کے مطابق وہ اسی وقت لشکر کے اندر آ کر شامل ہوئے تھے جب لشکر روانہ ہوا تھا تو ان کو والدہ نے کسی کام کے لئے دور بیجا ہوئے تھا تو ان کی غیر موجود کی کے اندر لشکر روانہ ہو چکا تھا میدان جنگ کے لئے جب یہ اپنے کام سے واپس آئے بڑی دہر کے بعد تو والدہ سے پوشا لوگ کہاں گے کیا ہوئے وہ جہاد کے لئے چلے گئے تو انگویں جو کوئی میسر تھا حضرت دعود لے کر بڑی تیزرفتاری کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو روایات کے مطابق جب حضرت دعود میدان جنگ میں جو ہی پہنچے تو جالوت للکار رہا تھا اور مقابلے کے لئے کوئی نکل نہیں کہا تھا جو ہی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں اس نے وہ ہنسا اور اس نے وہ بھبتیاں کسی کہ یہ لونڈا یہ لڑکا میرا مقابلہ کرے گا کہ جس کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی تلوار نہیں تھی وہ ایک گرز سا تھا جسے گھما پر وہ مارا جاتا ہے پتھر تو یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا تو اس نے کہا نہیں مقابلہ ہوگا لشکر اسلام تو خوش بھو چلو کوئی تو ہے نا جو مقابلے کے لئے نکلا لیکن حضرت دعود نے اس کا خاتمہ کر دیا وہیں کمال کر دیا قرآن میں قتل دعود و جالود دعود نے جالود کو میدان میں قتل کر دیا اس کا قتل ہونا تھا کہ اس کے لشکر پر سراسیمگی بزدلی اور روب چھا گیا شکست ہو گئی اسی سے حضرت دعود علیہ السلام کا اروج شروع ہوتا ہے کیونکہ جنگ کے ہیرو تو یہی ٹھہرے ان کی وجہ سے جنگ جیتی گئی اور پھر ان کی اس وقت تو بالکل یہ اگر میں جو روایات میری نظر سے گزری ہیں کیونکہ بائبل کی اس تاریخ پر ہی ہمیں انحسار کرنا پڑتا ہے تو اس کے مطابق ان کی عمر پر مجھکو یعنی سولہ سترہ سال سترہ سولہ کے درمیان یہ عمر یا زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ہوگی اگر اندازہ کیا جائے تو بالکل نوجوان تھے لیکن یہ پہلی صلاحیت جو تھی اس کے بعد آلہ صلاحیتیں ہوئیں حضرت تعلود نے ان کو اپنا خصوصی مشیر اور خاص فرد مقرر کر دیا جیسے کہ اس بادشاہ نے مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا اختیارات دے دیئے تھے تو ایک طویل عرصتہ کا حضرت تعلود نے زبردست حکومت کی اور ان کے دور میں بنی اسرائیل کو بڑا اروج ملا پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد جب حضرت دہود آتے ہیں تو بھر اور زیادہ ہوئے کیونکہ وہ پیغمبر بھی تھے ان پر زبور نازل ہوئی اور ظاہر ہے کہ پیغمبر غیر پیغمبر سے وہ زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے اور اللہ کی مدد پیغمبر کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے عام انسان کے مقابلے میں تو ان کے دور میں جو نہ باقی زیادہ مشرق قومیں جو تھیں وہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا دعوت کے ذریعے اسلام پھیلا حضرت دہود آلہ السلام نے جو انصاف قائم کیا تو اس سے قومیں متاثر ہوئے یہی وجہ ہے کہ قیادت بہترین ہو وہ انصاف قائم کرے تو اسلام پھیلتا ہے تو اس میں جو قیادت جو ہے نا قیادت اور حکومت کی بڑی اہمیت ہے کہ اسے ایک انصاف پرور اور اسے ایک بہترین حکومت ہونا چاہیے انسانوں کے لئے ان کی وفات کے بعد دعوت کو بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہے ان کا حضرت دعوت اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جو واقعات ہیں وہ سورہ نمل سورہ سباہ سورہ سود ان کے اندر دیئے گئے ہیں کہ ان کا زبردست اقتدار حضرت دعوت کی وفات کے بعد جب حضرت سلیمان آئے تو ان کا اقتدار اور زیادہ پھیلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو وہ بہت دور تک گئی پھر قرآن کے مطابق یہ آیت سورہ نمل کی صرف ایک ایگزامپل کے لئے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں یہ آیت نمبر پن رہے سورہ النمل وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا اور تحقیق بلا شبہ ہم نے داوود اور سلیمان دونوں کو عظیم علم عطا کیا خصوصی علم یعنی اس کے اندر اس مقام پر علم سے مران نبوت بھی ہوتی ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ من عبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور ان دونوں نے اظہارِ تشکر کے اس طور پر حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے یعنی باپ اور بیٹے نے یہ کہا کہ الحمدللہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے کہ جس نے اپنے جو مومنین ہیں ان میں سے اکثر پر ہمیں فقیت دیئے ہمیں فضید پیغمبر بنایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَدَعُود اور پھر سلیمان کو ان کے والد داوود کا وارث بنا دیا داوود جب فوت ہوئے تو وہ نبوت اور ان کی جو سلطنت تھی وہ سلیمان کو ہم بھی دی وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسُ غُلِّمْنَا مَنْ تِقَتَّيْرِ وَقُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور سلیمان نے پھر لوگوں کو جب حضرت سلیمان آئے تو اللہ تعالی نے ان کو زیادہ نعمتیں آتا کی یعنی وہ پرندوں پر ان کی حکومت ہواوں پر تھی جنات پر تھی انسانوں پر تھی تو اس کا وہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر اظہار کرتے ہیں وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسُ تو انہوں نے کہا یعنی سلیمان نے یہ کہا کہ اے لوگوں غُلِّمْنَا مَنْ تِقَتَّيْرِ ہمیں پرندوں کی جو بولییں ہیں زبانیں ہیں ان کا علم بھی دیا گیا ہے وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں ہر چیز اللہ تعالی نے عطا کر دی ہے اِنَّا حَازَ لَهُوَ الْفَغْضُ الْمُبِينُ یہ وہ فضل ہے جو بالکل ظاہر ہے بہت بڑا ہے اور آگے اسی کا بیان ہے اگلی آیت میں وَخُشْرَ لِسُلِيمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ وَالْتَعِرِ فَأُمْ يُوزَهُوُ اور ہم نے جمع کر دیئے یعنی تابع کر دیئے سلیمان کے لیے اس کے بہترین لشکر جو اس کے لشکر تھے وہ ان کے سامنے کھڑے کر دی ہم نے تابع بنا دیئے اور وہ تھے مِنَ الْجِنِّ جِنَّات بھی سے جِنَّات بھی ان کی خدمت وَالْعِنْسِ اور انسان بھی وَالْطَعِرِ اور پرندے بھی ہم یوزہون جو کہ ہمیشہ ان کی اطاعت کے اندر جو ہے نا وہ کمر بستہ رہے اور موجود رہے ان کے سامنے تو اسی طرح یہ سلسلہ آگے جاتا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دہود علیہ السلام کا زمانہ یہ اقتدار کے لحاظ سے عظمت کے لحاظ سے انصاف کے لحاظ سے سنیری دور تھا عظیم ترین دور تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی کنگ آف ڈیویڈ اور اس زمانہ جو حضرت سلیمان کی کنگڈنگ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے ہاں خصوصی روایات ہیں یہ ہے چوتھا مرحلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب جو پانچ موہ مرحلہ ہے یہاں سے پہلا وہ فساد عظیم ہے عائد کے اندر آتا ہے اور ہم نے تنبیہ کر دی تھی بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر یعنی جو الكتاب ہے جو انبیاء کے ذریعے اور کتب کے ذریعے کہ تم زمین کے اندر دو مرتبہ فساد پھیلاوگے اور بہت بڑا تکبر کروگے اور پھر اس کی سزا بھی ملی تو پہلا فساد عظیم کیا تھا اب اس کے لئے ہم تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کی وفاد کے بعد یہ پانچ موہ مرحلہ ہے جنہیں ففت فیز ہے ان کی تاریخ کا اور یہیں سے فساد عظیم کا پہلے فساد عظیم کا آغاز ہوتا ہے حضرت سلیمان کے بعد جو سلطنت تھی ان کے بیٹوں کے اندر تھی تو ایک عرصہ تک تو سلسلہ ٹھیک رہا آپ اس میں اتحاد اور اتفاق مگر اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے اور یہ سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اب یہاں پر ایک بات پر غور کریں کہ آپ تاریخ انبیاء کی کہیں سے بھی شروع کریں اور غیر اسلامی دنیا کے اندر جسے ہم عام طور پر وہ عالم کفر کہتے ہیں غیر مسلم دنیا اس کی تاریخ کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ ایک عظیم انسان آتا ہے جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد ماننے والوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ تاریخ کا بہت بڑا علمیہ ہے اور یہی علمیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیشہ ہے جو آخری نبی اب حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے قیامتا قرآن آخری کتاب ہے اور سب سے اہم ترین نبی آپ ہیں امام الانبیاء لیکن آپس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو پیشے مسلمانوں کی وہ جو قوم تھی وہ متحد نہیں رہ سکی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم صحابہ کی عظیم تاریخ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور کا ساتھ دیا بعد میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے بھی خوراں آپس میں اختلاف کیا خود حضرت ابوبکر صدیق کی جو خلافت ہے یہ ایک اس کے سلسلے میں ایک تنازہ ہوا بہت بڑا آرگیومنٹ تھا انصار نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا یہ ہمارے ان سورسز کے اندر ہیں جو ہمارے محدثین مفسرین لکھتے ہیں کوئی عام لوگ تو لکھتے بھی نہیں ہیں آج چونکہ یہ جو جدید دور ایسا آ چکا ہے کہ یہ دا پیریڈ آف دا ایکسپلویون آف نالیج اس دور کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے ماضی کے اندر جن واقعات کو جن حقائق کو ہم چھپایا کرتے تھے کہ ہی ہمارے بزرگوں پر حرف نہ آئے وہ بالکل واضح ہو چکے ہیں لوگوں نے ان کو واضح کر دیا اب چھپانے کی بات نہیں اب ہمیں اعتراف کرتے ہوئے اس کی اچھی انٹرپیٹیشن کرنا ہوگی ورنہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ یہاں بھی دوسرے مذاہبی کی طرح منافقت ہے جو بڑے لوگ ہیں قانون ان کو بچاتا ہے جو ہمارے جیسے غریب ہیں قانون مارتا ہے انصاف اسلام کے اندر یہ بھی وہی کہانی ہے جب دوسرے مذاہبی اندر ہے تو لہذا اس غلط تاثر سے بچانے کے لیے ہمیں حقائق کو اب پیش کرنا ہوگا اب آپ اس کے بعد نہیں اب نان مسلمز نے بھی ترجمہ کر کے وہ بھی جانتے ہیں سب کچھ جوہنا وہ آشکارہ کرنی جائے nothing is hidden today اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایک balanced ایک توازن رکھتے ہوئے ایک بہترین انٹرپیٹیشن اور یہ حقیقت ہے جب سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسے ہوا بڑے امبیاء کے بعد ہوا حضور کے بعد جوہنا وہ مسئلہ وہی ہوا اور بالاخر جو کچھ ہوا اور اس کا نتیجہ وہ خانہ جنگی تھی جنگ سفین نے مکمل طور پر مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اسی کے نتیجے میں شیعہ اور سنی ہوئے وہ آج تک لڑ رہے ہیں آج تک لڑ رہے ہیں ان کی آپس میں جنگیں ہیں میدان جنگ کے اندر بھی وہ لڑ رہے ہیں اور میدان مناظرہ کے اندر بھی لڑائی ہیں اور اس کے ایک ہی حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے ایگری ٹو بیگری دا پرنسپل آف ایگری ٹو ڈس ایگری اخلاص کے ساتھ اس پر اتفاق کر کے یعنی وہ آرام کے ساتھ اور پرامن طریقے کے ساتھ رہیں ہمارے پاس اسی کوئی چھڑی نہیں ہے کوئی الہ دین کا شراغ نہیں ہے کہ ان مسائل کا کوئی حل ہو اور ہم وہ حل تلاش کر سکیں کہ ہم مکمل معنی میں ایک ہو جائیں مکمل معنی میں ایک ہونا یہ ممکن نہیں ہے قیامت میں سے امام میدی گی تو وہ قیامت سے چند روز پہلے ہی وہ آئیں گے یہ چند روز میرا لفظہ یہ نہیں مختصر حرصہ پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ تو علامات قیامت میں سے تو ہم مکمل معنی میں سو فیصد ایک نہیں ہو سکتے اپنے اختلافات کو برداشت کرتے ہوئے حدود میں رکھتے ہوئے ہم کامن کاز کے لیے جدوجود کر سکتے ہیں اور یہی اتحاد ہے قرآن یہی چاہتا ہے اس سے آگے قرآن نہیں چاہتا اس حد تک ہم آ سکتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جس اتحاد کی ہمارے لوگ بات کرتے ہیں وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ان کو اس ناممکن سے ہٹ کر ممکن اتحاد کی طرح جانا وہ حجوع کرنے چاہیے تو یہاں دو سلطنت دو حیثوں میں تقسیم ہو گئے حضرت سلیمان کے بعد ایک کا نام سلطنت اسرائیل تھا یہ شمالی فلسطین میں قائم ہوئی اور ان کا دار الخلافہ کیپیٹل سامریہ تھا یہ شہر تھا ان کے مقابلے میں دوسری جو سلطنت تھی وہ جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی کچھ اور علاقوں کو ملا کر ان کا جو کیپیٹل تھا وہ جیروسلم تھا اور اس کا نام سلطنت آف یہودیہ تھا سلطنت یہودیہ یہ جیروسلم اس کا دار الخلافہ اور دوسرا سلطنت اسرائیل اس کا سامریہ تھا ہم ان کی آپس میں صرف جنگیں ہوئیں پھر مشرکانہ عقیدہ بھی انہوں نے اختیار کر یہ نے شرک کرنا بھی شروع کر دیا پورا یعنی بتوں کے سامنے بت پلستی جھکنا ایک طرف یہ انبیاء کی اولاد اور ان کے پیروکار ہیں یعنی یہاں تک اخلاقی برائیاں آئیں مشرکانہ عقائد کی طرف سے ان کے اندر جو جو جنسی خرابیاں ہوتی ہیں چونکہ ان دیویوں دیوتاؤں کے درمیان وہ عشقیہ جنسی داستانیں تھی اور ان کو مذہب کا درجہ حاصل تھا جب یہ متاثر ہوئے سب کے سب یہودی تو ان کے اندر بھی وہی جنسی خرابیاں اور مفاصل تھا یہاں اس موقع پر ان کے جو عظیم انبیات ہیں جن میں حضرت علیاس حضرت یرمیہ نبی حزقیل اور بھی وہ تمبیہ کرتے رہے بار بار ان کو کہ یہ بہت بڑی برائیاں ہیں اور ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا لیکن ان کو ظلیل کیا گیا ہے ان عظیم انبیاء کو اور طویل عرصہ اسی کے اندر گزرا قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی تھی یہ گزرے کے ساتھ تو بالاخر جو عذاب آیا یہ پہلا فساد عظیم تھا یہاں پر ان دو سلطنتوں کا سلطنت اسرائیل کا اور سلطنت یہودیہ کا پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ایک طویل عرصہ کے بعد یہ پہلا فساد ہے اس کے نتیجے میں عذاب سلطنت اسرائیل جو تھی جس کا دار الخلافہ سامریہ تھا یہ فساد کے اندر اور اخلاقی برائیوں میں آگے بڑی ہوئی تھی دوسری سلطنت کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ نے اشور اس زمانے میں مختلف قومیں تھی اشور ان کے کئی قبیلے تھے تو ان کے جو حاکم اور بادشاہ تھا سارگون اس کا نام بواہیات پہتا ہے وہ بڑی فوج لے کر جو ہے نا اس سلطنت پر حملہ آور ہوا سلطنت اسرائیل پر اور اس کے لیے جو تاریخ دی جاتی ہے وہ سات سو اکیس سیون ہنڈر ٹونٹی ون قبل مسیح بی فور کرائسٹ یہ تاریخ دی جاتی ہے اس نے جب حملہ کیا تو پوری سلطنت کا خاتمہ کر دیا جو کیپیٹل تھا اس کو برباد کر دیا ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر دیا انڈسکریمیٹلی یعنی بغیر کسی امتیاز چھوٹے بڑے بچے عورتیں کوئی امتیاز نہیں تھا ستر ہزار سے زیادہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا گیا غلام بنا دیا گیا یہ اس فساد عظیم کا جو نتیجہ تھا اور اس کا قدرتی ردی عمل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل تھا جو انہیں بگتنا پڑا یہ تو جنہ سلطنت اسرائیل دوسری سلطنت جس کا نام یہودیہ تھا جس کا مرکز جروسلم تھا اب اس کا حال یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ خوبیاں تھی یہ ان سے تھوڑا سا زیادہ عرصہ سروائیو کر دی رہی مگر اس میں وہی خرابیاں آ گئیں جو دوسری سلطنت اسرائیل کے اندر تھی یہاں پر یہ بات انتہائی حد تک قابل مزمت ہے کہ ان مشرق قوموں کے اثرات ان پر اتنے آئے کہ انہوں نے انہی کی طرح شرک کیا یعنی بت پرستی کی بتوں کے سامنے صحیح دیکھئے وہ ساری رسمیں اور وہ سارے مفاسد وہ سارے جرائم پھر ان کے اندر آئے قدرتی طور پر ان مشرقانہ عقائد اور مشرقانہ رسموں کی وجہ سے جنسی خرابیاں اخلاقی خرابیاں جب آخری حد تک مسئلہ پہنچ گیا تو پھر اللہ تعالی نے فیصلہ کیا ان کو بھی سزا دینے کا تو ان کی سزا اس زمانے میں جو عراق کے اندر جو قابل تحذیب تھی تو اس کے بادشاہ بخت نصر اس کا حملہ ہے اور اس کے لیے جو ڈیٹھ دی جاتی ہے وہ پانچ سو اٹھانوے قبل مسیح بی فو کرائسٹ اس نے جب حملہ کیا تو اس کا حملہ سلطنت یہودیہ پر تھا کیونکہ پہلی سلطنت تو تباہ ہو چکی تھی یہودی تو نکال دیئے گئے دوسری سلطنت ابھی تک تھی تو اس نے چونکہ اس کا مرکز جروسلم تھا جروسلم کی مکمل تباہی جی شہر کو برباد کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عظیم عبادتگاہ تعمیر کی تھی اور وہ تاریخ کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا چونکہ جنات اس کی تعمیر کے اندر شریک تھے تو جب تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے زمین پر گر پڑے اس لیے کہ جس عصا پر وہ کھڑے تھے اس عصا کو گھن لگ چکا تھا اور اب وہ اس مقام پر حضرت سلیمان کا بوجھ نہیں سہار کر سکتا تھا تو اس کے بعد اب وہ تکمیل ہو چکی تھی تب جنات کو پتا چلا کہ معاملہ ایسا ہوا تو اس حیکل کی یہودیوں کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے تو اس کو مکمل برباد کر دیا گیا ریاست ختم ہو گئی یہودیوں کی جو اکثریت تھی اس کو ملک بدر کر دیا گیا وہ ساتھ بابن وہ بادشاہ لے گیا تو ہزاروں کو تو وہیں قتل کر دیا تو یہ سلطنت بھی برباد ہو گئی تو یہ وہ پہلا فساد عظیم تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا اس کی تفسیر یہ ہے اور یہ دونوں سلطنتیں یہاں پر ختم اب اس کا چھٹا مرحلہ آتا ہے کہ زوال کے بعد اروج ہے یعنی یہ اروج آہستہ آہستہ انبیاء کی تحریک کے ذریعے ہوا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری رہا ہے نبی علیہ السلام کے بعد تو نبی نہیں ہے ان کے ہاں تھے تو اسلح کا کام شروع ہوا چونکہ یہ جو ریاست تھی یہودیہ اس کے اندر لوگ بہت اچھے بھی تھے دوسری ریاست کے اندر تو وہ گئی گزری تھی لیکن اس کے اندر اسلح کے لیے کافی کام اور کافی خوبیہ موجود تھی تو شنانکہ جب انبیاء نے کام کیا تو ان لوگوں نے انبیاء کی مطابعت کی انہیں فالو کرنا شروع کر دیا اور اہل ایمان کی ایک اچھی تعداد جمع ہو گئی اور انہوں نے توبہ کی اور اپنی اسلح کی اسی دوران اللہ تعالی نے پھر کرم کیا جب یہ اسلح ہو گئی دیکھیں یہاں پر زوال سے اروج کی طرف یعنی ڈیکلائن سے رائز کی طرف جانے کے لیے انبیاء نے ان کو جو راستہ بتایا اور جو بائبل کے اندر مذکور ہے وہ توبہ ازدغفار اور اسلح کا ہے وہ یہ نہیں تھا کہ تم دوسروں کو بلیم کرو کہ وہ دوسرے ذمہ دار ہیں ہماری ناکامیوں کے ان کی سادشیں جو ہیں وہ ہمیں برباد کر رہی ہیں ہم ابھی تک جو ہے نا وہ کونسپریسی تھیوری کے اندر ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں یہودی بھی اسی طرح تھے لیکن یہاں یہودیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم ذمہ دار تھے ہماری پر آگا لیا مسلم امد ابھی اس مقام پر نہیں آسکی ابھی یہ کڑوی گولی جو ہے نا وہ اس کی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر لیکن یہاں پر اتر گئی یہودیوں گیا اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کا ایک بہت بڑا فاتح بادشاہ تھا ہمارے بعض مفسرین کے نزدیک جو ذلقرنین ہے وہ یہی تھا اس کا نام سائرس بھی آتا ہے اور خورس بھی آتا ہے اس کے بابل کے جو بادشاہ تھا بخت نصر اس کے ساتھ اختلافات ہوئے اور اس نے حملہ کیا اور اس کی سلطنت کو ختم کر دیا بخت نصر جتنے بھی یہودی تھے ان کو آزاد کر دیا وہ وہاں پر جیسے کہ فیرون کے ماتات گھگاریں اٹھا رہے تھے جھیل رہے تھے مسائب غلام کی حسیت سے تو یہ بابل کے اندر غلام تھے تو خورس یا سائرس اس ایرانی بادشاہ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو بھیج ہے تم واپس جاؤ اپنے وطن فلسطین میں اور وہاں پر جو حیکل سلمانی کے دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی اور اس کے لئے اس نے کوئی خرچہ بھی دیا اس دوران جس بات جس نبی نے یہودیوں کو منظم کیا ان کی اصلاح کا کام کیا توراد کو زندگی نہیں توراد کے نسخے ختم ہو چکے تھے مکمل طور پر اس مارا ماری کے اندر اور اس قتل عام کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے وہ زندگیہ حضرت عزیر علیہ السلام اس لئے یہ یہودیوں کے کچھ فرقے ان کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر اس کی تردید ہے حضرت عزیر کا بھی بہت اہم مقام ہے کیونکہ انہوں نے عظیم کام کیا اور ان کے کام کی وجہ سے ان کو اروج ملا سکتا ہے تو یہ ہے پہلا فساد عظیم اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اب ہم بالکل آخری حصہ کی طرف آ رہے ہیں کہ دوسرا فساد عظیم جو انہوں نے قرآن کے اندر آتا ہے مراتین جبکہ تم دو مرتبہ فساد برپا کروگے اور بہت بڑا تکبر کروگے زمین کے اندر دوسرا جو ہے نا یہ اس کو آپ یوں سمجھنا ہے کہ یہ آج کی حوالے سے ہمارا یہ آخری مرحلہ ہے ان کی تاریخ کا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اروج ہوتا ہے تو اس کے بعد زوال اس کا منتظر ہوتا ہے یہ law of nature ہے قانون فطر ہے تو آہستہ 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 جب عظیم لوگ ختم ہوتے ہیں تو بعد میں آنے والی نسلیں اپنے اخلاق اپنی صلاحیت اور اپنی قیادت کے لحاظ سے اس میعار کی نہیں ہوتی وہ وہ کم تر میعار کی ہوتی ہیں اور اپٹ ہوتی ہیں تو لہٰذا ان کے اندر سب سے پہلے اتحاد کا خاتمہ ہوا اتحاد کا خاتمہ یہ موت ہوتی ہے ہمارے اندر بھی ایسی پھر فسق و فجور پیدا ہوئے خانہ جنگیاں پیدا ہوئیں اسی دوران جو نہ وہ سکندرِ عظم کی فتوحات آئیں تو یہ سکندر یعنی یونانی تحذیب کے زہرِ اثر چلے گئے جس طرح اس سے پہلے جو مشرکانہ تحذیب تھی اور ان کے تورتوار ان کے ٹریڈیشنز ان لوگوں نے اختیار کیے یہودیوں کے اب یہاں یونانیوں کے اب یہ نام کا فرق ہوتا تھا دیوتاؤں کا فرق تھا طریقہ کار اور رسموں کا فرق تھا مگر یہ بھی مشرکانہ مزائب تھے جنہیں وہ سکندرِ عظم تھے الیکزینڈر وہ جو یونانی تھا اب یونانی تحذیب کے اندر یہ لوگ آگئے اب اس وقت بھی جو عظیم انبیاء تھے وہ ان کو تنبیہ کرتے رہے مگر اس کے اندر یہ چیز اسی دوران وہ یونانی تحذیب ختم ہو گئی رومن تحذیب غالب آگئی اب فلسطین رومن تحذیب کے زیر اقتدار آگیا زیر اثر آگیا وہ بھی وہی تھی ان کے بھی وہی مشرکانہ عقائد تھے اس میں فرق تو ہوتا ہے مزائب کا ناموں کا اختیارات کا دیوتاؤں دیویوں کا لیکن شرک ہے قرآن کے حوالے سے وہ سب مشرکانہ ہیں کہ شرک ہے خدا اور توحید کا تصور وہاں نہیں ہے بھتوں کے سامنے سجدے ہیں تو اس دوران حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے ہیں یہ دو عظیم پیغمبر ہیں اس اہم دور کے اندر اور ان کا بڑا کام ہے اصلاح کا دعوت کا مگر انہیں ٹھکرا دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو بارا شہید کر دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے طور پر تو قتل کر دیا شہید کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا یہاں دوسری جو تنبیہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے خطبات جو کہ لوقہ اور متی کی انجیلوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں ان کے اندر بڑی تنبیہ ہے یہودیوں کو اور یہ وہی تنبیہ ہے جو اس سے پہلے حضرت حسقیل حضرت یسعیہ حضرت یرمیہ ان انبیہ نے کی یعنی پہلے فساد عظیم کے زمانے میں یہ دوسرا فساد عظیم ہے جن میں یہ دو اہم انبیہ ہیں اور رفع سے پہلے جو تنبیہ تھی یہود کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ بہت سخت تھی اگر تم اپنی بدعمالیوں کی فرس دیتے ہیں تم یہ کرتے ہو اور یہ تورات کے خلاف ہے اللہ کے حقم کے خلاف ہے تم نے فلاں فلاں رسموں کو اپنے مفاد کے لیے مذہب کا نام دے دیا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ بہت اہم اور تفصیلی خطبہ ہے اور اس کے بعد جب ان سے برداشت نہیں ہوا تو پھر سازش کے ذریعے ان کو سزائے مود کا فیصلہ دلوایا گیا لیکن بہرحال قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا اور ان کو اٹھا لیا گیا وہ قتل نہیں ہوئے مسلوب نہیں ہوئے لیکن جب وہ تنبیہ دے کر پہلے چلے گئے حضرت مسیح علیہ السلام ان کے درمیان سے اٹھ گئے تو اسی دوران سن ستر عیسوی کے اندر پھر اس دوسرے فساد عظیم کے نتیجے میں عذاب نازل ہوا اب یہ رومن بادشاہ کی طرف سے آیا ٹیٹس کی طرف سے اور چونکہ یہودیوں نے جب اس کے خلاف بہاوت کی اور آپس میں بھی لڑ رہے تھے تو اس نے پوری فوج نے حملہ کیا ان کے پاس تو مقابلے کی طاقت نہیں تھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس رومن بادشاہ نے پورا جرسلم اسی طرح وقت نصر نے پہلے تباہ کیا تھا اس نے تباہ کر دیا وہ حیکل جو حیکل سلمانی یہودیوں نے وہ بادشاہ ایرانی بادشاہ خورس کی مدد سے تعمیر کیا تھا اس کو دوبارہ اس بادشاہ رومن بادشاہ ٹیٹس نے برباد کر دیا اب یہاں پر ایک لاکھ تین تیس ہزار یہودی قتل ہوئے اور سٹھ سٹھ ہزار یعنی سکسٹی سیون تھاؤزنٹ ان کو گرفتار کر کے وہ ادر ادر منتشر کر دیا غلام بنا دیا گیا اور تمام جتنی نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو آپس میں تخصیم کر دیا بہت بڑا عذاب تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا اس عذاب کا کہ دو ہزار سال تک اس کے بعد یہودی نہ اٹھ سکے دو ہزار سال تک تتر بتر رہے بیسویں صدی کے آغاز میں وہ جو زائنزم زائنسٹ موومنٹ سہونی تحریک جب اٹھی اور اس کی پشت بنائی جب عالمی طاقتوں نے کی اور آپس میں جب انہوں نے اتحاد شو کیا اور خصوصاً اس ہولوکاسٹ کے بعد اس ہولوکاسٹ نے ان کو پھر متحد کیا جس طرح کے ثابتہ جو عذاب آیا اس کے بعد یہ متحد ہوئے وہ جو ہٹلر کی ہٹلر کی جو ہولوکاسٹ ہے یہ اتنی زیادہ تھی کہ شاید اس سے پہلے جو ان پر عذاب ہوئے وہ اس سے کم تھے اس نے ان کو ایسا متحد کر دیا یعنی متحد صحیح معنوں کے اندر نہیں لیکن یہ ہے کہ ایک کاز کے لیے ان کے کہ اب اسرائیل کی شکل کے اندر ان کو ایک ٹھکانہ مل گیا ہے لیکن اس شکل کھنٹر بھی ایک وہ ایسا فساد عظیم کر رہی ہیں کہ جس کا اب ظاہر ہے کہ نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا لیکن اس سے زیادہ بھگورا نتیجہ یہ امت جس کے پاس قرآن ہے یہ اسی شکل میں بھگت رہی ہے اور ان کے آتھوں بھگت رہی ہیں ان قدیم اہل کتاب کے آتھوں جدید اہل کتاب وہ سزا بھگت رہی ہے جو سزا اس سے پہلے دیکھیں ان دونوں میں مماسلت ہے یہودیوں کے اندر انتشار پیدا ہوا اور اتحاد کو توڑا انہوں نے امت مسلمہ کا زوال بھی اسی سے ہوا مماسلت وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوئے اور بڑی برائیاں پیدا ہوئیں ہمارے ہاں بھی ہوئیں ان میں فرقہ پرستی آئی اور اللہ تعالیٰ کی آیاد کو غلط استعمال کی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ قرار دینے میں قتل کرنے میں نفرت پھیلانے میں ہمارے اندر بھی ہوئی ہے اور وہ بھی جب ناکام ہوئے جب وہ غلام ہوئے اور وہ مغلوب ہوئے جب ظلیل ہوئے تو اپنی ناکامیاں دوسروں پر ڈالتے رہے اپنے دشمنوں پر ان کی سازش کی وجہ سے آنے ہم مظلوم ہیں ہمارے اندر کوئی برائی نہیں آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا جو پریس ہے ہمارے خواہ وہ سیکولر قیادت ہو خواہ وہ مذہبی قیادت ہو وہ پریس ہے وہ مغرب کے مظالم بیان کر رہا ہے کوئی پریس ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ کہے کہ ہم بھی اپنا جائزن ہیں کرٹیکلی کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسی خرابی موجود ہے یا نہیں یہاں پر مجھے ایک آپ کے سامنے مثال پیش کرنا ہے یہ مثال بڑی اہم ہے مجھے معلوم نہیں کہ اگر یہ میرا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہوں تو یہ بہت اہم ہوگا ورنہ مجھے یہ ساری باتیں کسی اس لیکچر میں ریپیٹ کرنا ہوں گی جو ریکارڈ جو بعد میں ہم ریکارڈ کریں گے اگر یہ ریکارڈ نہ ہوگا بہرحال یہاں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سکولوں کے حوالے سے وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹروجن ہارس ٹروجن ٹروجن ہارس وہ جو سلسلہ ہوا اس میں کچھ ہمارے ایسے ساتھی تھے ایک دو ساتھی میرے قریب تھے کہ جن کا نام یہاں کی انگلیش پریس کے اندر آتا تھا اور جن کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا اس سارے معاملے کا یہ جو ٹروجن ہارس ہے چار پانچ آدمی مسلمانوں کے ان کو انتہائی اہم ذمہ دار قرار دیا تھا ان پر الزام تھا کہ یہ لوگ سٹیٹ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے اپنا ایجنڈا مسلط کر رہی ہے یہ بہت بڑا واقعہ تھا ہے دو افراد اس کے اندر ایسے تھے مسلمانوں کے جو میرے قریبی دوست تھے ان میں سے ایک ان ہی ایام میں یعنی اسی دوران میں بڑی میٹنگز ہوئی مسلمانوں کے مختلف حالوں میں یعنی کچھ مزمتی میٹنگ ہوئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ میں خود شریک ہوتا رہا تو ایک دن ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ایک لائیبریری کے اندر تنہائی میں میں نام نہیں لینا چاہتا وہ جن پر الزام تھا گورنمنٹ میں ایڈوکیشن کی طرف سے he was one of them the most alleged accused اس ساری کانسپریسی کے اندر from government ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تو میں نے ان سے پوچھا ان کا نام لیا چونکہ وہ میری قدر کرتے تھے اور بڑی اچھی محبت تھی میں نے کہا کہ بھائی نام لیا کہ یہ جو سلسلہ ہوا ٹروجن ہورس کا اس میں ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ دوسری جانب سے کیا 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 ہمارے خلاف آپ مجھے یہ بتائیں دیانتداری کے ساتھ کہ اس میں ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم بچ نہیں سکتے تھے اس عذاب سے ہمارے لوگوں نے بڑی منٹیں کی بلاخر رائے گاں گئی ہمارا بھی کوئی قصور تھا یا نہیں اور اس کے اُطور میں نے کچھ الفاظ زائد بڑھا دیئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سو فیصد بے قصوروں معصوموں اور اتنا بڑا وبال آ جائے تو وہ ہن سے وہ ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے یہ سوال مجھ سے کسی بھی دیئے اور پھر انہوں نے جواب میں تین ایسے کام بتائے جو ہماری غلطیاں تھیں اور آپ یقین کریں کہ وہ تین تو بہت بڑی بھلا کو اور مصیبت کو دعوت دے رہے تھے ان میں سے صرف ایک ہی اگر ہوتا ہے ایک ہی میں بیان نہیں کرنا چا ان کے اندر اگر ایک ہی ہوتا تو وہ بھی تباہی کے لیے کافی تھا جبکہ وہاں پر تین اکٹھے ہو گئے یہ تو اس وقت کی بات ہے بعد میں جب ہم نے پوری ڈیٹیل کی تو تین کے علاوہ بھی تھے یعنی اگر ہم ہمارے اداروں کے اندر ہمارا ملک ہمارے اداریوں کوئی بھی کرسٹین یا جیو یا ہندو وہ اس طرح کرے تو ہم اسی طرح داشت نہیں کریں گے اگر وہ کام کیے جائیں وہ تین یہ بڑی عجیب کہ ہمارے لوگوں نے یہ کیسے تصور کر لیا یہ تو دوسرے گولو کا پٹھا سمجھنے والی بات ہے آپ بالکل ہی آپ دوسروں کو سمجھ رہے ہیں یہ ناہیب ہے ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے جو چاہو کرو تم یہ ہمارے مذہبی جو ہے نا ایک خاص ذہنیت ہے مینڈ سیٹ ہے غیر مسلموں کے مطالبے تو میں نے ان سے کہا جی کہ حضرت یہ تو پھر مسیبت کو دعوت دی گئی انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا قصور ہے اگر یہ چیزیں نہ انہوں نے تسلیم کیا یہ وہ شخص تسلیم کرتا ہے جو ٹروجن ہارس کے خلاف گورمنٹ کے خلاف مسلمانوں کی تحریک کو لیڈ کر رہا تھا ان دا فرنٹ لائن اس لئے تسلیم کیا کہ نہیں ہمارا بھی قصور تھا اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتیں تو صورتحال بہتر تھی ہمیں احساس ہوا نہیں میں نے ان سے سوال کیا جی کہ ہماری میٹنگز جو ہے نا یہ سمال ہیتھ کے اندر فلان جگہ پر فلان سکول کے اندر میں حاضر تھا فلان تین کے اندر میں حاضر تھا کافی تعداد تھی ہم احتجاج کر رہے تھے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی اس سوال سے وہاں پر آپ میں سے کسی نے بھی میں کہا یہ پھر اللہ کے سامنے آپ کس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ یہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں ان کے معاملات سے اگاہ ہیں ان کے ہاں ہمارے متعلق سٹیریو ٹائپس یہ ہے کہ مسلمانوں میں کافی منافقت ہے یہ اپنے آپ کو ہمیشہ معصوم انفیلیبل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے یہ سٹیریو ٹائپ ہے ان کے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں کوئی گناہ کیا ہی نہیں یہ خطرناک سٹیریو ٹائپ ہے آپ لوگ چونکہ پڑے لکھے ہیں اس لیے یہ مثالیں بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں یہودیوں کی یہ تاریخ تھی اور یہودیوں کی یہی تاریخ ہے مماثلت ہے کہ کہ تمہاری بدعمالیاں تمہارے آپس میں عدم اتحاد اور تمہارے وہ شرکیہ رسوم اور باہم جھگڑے اور اللہ کی کتاب سے انحراف یہ تمہارے زوال اور زلد کا باعث ہے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں لیکن وہ دوسروں کی ساتھ یہ ہیں یہی مماثلت جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہماری ہے یہاں پر آخر میں ختم کرنے سے پہلے میں حضور علیہ السلام کی ان پیشنگوئیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس بیعث پر ہیں کہ اے مسلمانوں تم قرآن کی فلا فلا آیات پر کھڑے رہو اپنے اتحاد کو نہیں توڑنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ورنہ ایسا ہوگا کہ تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے اور بلکل ان کی طرح جاؤ گا مکمل طور پر یہودیوں کی پیر یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی کی تم بھی وہی زیادتی کرو گے اگر تم نے یہ چھوڑ دیا یہ تنبیہات ہوتی ہیں آپ دیکھیں ہم نے وہ تمام اصول چھوڑ دیئے اور اسے مقام پر پہنچ گئے اور نکلنے کا وہی طریقہ ہے جو یہودیوں نے انبیاء کی قیادت کے اندر اختیار کیا ماضی میں اور وہ استغفار کا تھا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تھا اور اپنی اصلاح کرنے کا تھا کہ ہمارے اندر بدہ مالیہ ہیں ہم اپنی اصلاح یہی وہ طریقہ آج بھی ہے اور قیامت تک یہی فطری طریقہ ہے انبیاء کا اور قرآن اسی پر ہے حضور علیہ السلام کی تمام تعلیمات اور تنبیہات اسی پر قائم ہیں میں یہیں اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب پر خضل و کرم فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو جزا عطا کرنا شکریہ وما حلینا اللہ اسلام علیکم جاٹر صاحب موالیکم السلام ورحمت اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑا نولیجبل لیکچر تھا کافی ہسٹری کا پتہ چلا آج آپ سے ایک سوال تھا آج کل کی سیاست کے حساب سے اور قیامت کی پیشن گوئیوں کے حساب سے کہ یہ بھی کرسچن کرسچن اسکرپچرز میں کافی جگہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی در اسلام میں جمع ہو جائیں گے اور اسلام میں بھی شاید اسی کو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہودی سارے فلسطین میں جمع ہو جائیں گے اور اسی کرسچن بھی اسی جیز کو بلیب کرتے ہیں خاص طرح پہ امریکہ میں جو ابانجیلیکل کرسچن ہیں جو کہ دی موس پاورفل لابی ہے وہ اس چیز کو بلیب کرتی ہے اور اس بیسٹ آن اس بلیب وہ یہودیوں کی سپورٹ کرتے ہیں زائنس موومنٹ کی کہ وہ جا کے اسرائیل میں جمع ہو تمام طور پہ مالی اور مورل اسسسٹنٹ سب دیتے ہیں کہ رائٹس اور کس طرح دوبارہ ایک طرح سے خدا کے نام کا اور اسلام کا صحیح ورزن دوبارہ واپس آئے گا اور جس طرح کہا گیا آپ نے کہا کہ ہم مسلمانوں میں بھی تمام وہی برائیاں ہیں جو بنی اسرائیل میں تھی تو بنی اسرائیل کو تقریبا دو ہزار سال کا زوال تھا تو مسلمانوں کو اگلے مسلمانوں کا زوال بھی تقریبا پانچ سو سال سے چل رہا ہے جب سے ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا تھا میرے خیال میں دیت ستارٹنگ پوائنٹ تو اس کے بعد پانچ چھ سو سال سے زوال چل رہا اگلا کتنا عرصہ چلے گا کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہودیوں کو بری طرح مارا گیا تھا اور ان کے تقریبا صرف چھ ملین یا سات ملین بچے تھے جو بہت زیادہ سمجھ دار تھے اور انہوں نے پھر اتحاد کیا تھا تو مسلمان جو کہ 1.7 اور 1.8 بلین ہیں ان میں سے کتنے مارے جائیں اور تک جا کہ مسلمانوں میں عقل آئی گی شکریہ اس کے اندر آپ کے سوال کے جو پہلا پوائنٹ ہے یہ تو ہم قیامت کے متعلق کچھ نہیں کہہ ہو تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ قیامت کو قریب سمجھ جائے لیکن حقیقتا کتنا عرصہ رہ گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے تو اس لئے حضرت جبرائیل نے بھی انسانی لباد نے حضور علیہ السلام سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا اس کے چار سوال سے حدیث جبریل کہا جاتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کا پورا علم اللہ تعالی کے ہاں ہے البتہ ہمارے ہاں جو پیشن گوئیاں ہیں ان کے اندر یہ چیز ملتی ہے سریحن تو میری نظر سے اسی کوئی روایت نہیں گزری جس میں سریحن یہ کہا گیا ہو کہ تمام یہودی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے لیکن وہ روایات کا سٹائل اور اس کا سیاق اور سواق یہ ضرور بتاتا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع ہو گے الفاظ تو یہ نہیں ہے لیکن نویت یہ بتاتی ہے کہ جمع ہونا جو رہنا وہ ظاہر کرتا ہے اس در حقیقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہمیں اپنے اوپر چسپان کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو مسلسل کسی عذاب یا زلد کے اندر نہیں رکھنا چاہتا اس کو عروج بھی دیتا ہے پھر زوال پھر عروج پھر زوال یہودیوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا جیسا کہ ابھی آپ نے یہ تاریخ سنی ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک ہزار سال تک ان کا چونکہ ہماری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس مختصر عمر کے اندر بھی ایک ہزار سال تک ہمارا عروج تھا عروج اس معنی کے اندر کے ہم غالب تھے ورنہ آپ اس میں متحد ہم نہیں تھے یا اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو مختلف دوسری قومیں تھیں وہ ہم سے زیادہ پسمانہ تھی تو اندھو میں کانہ راجہ ہوتا ہے تو یہ ہماری راجیت تھی راجہ ہونا یہ چلتا لیکن کب تک چلتا رہتا اس کے بعد آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ آغاز پائنسو سال پہلے ہوا اور عملا جو زوال کی آلد کے اندر یہ دو سو سال اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ کسی کی سازش نہیں ہے بلکہ یہ عذاب الہی ہے جب ہم یہ کہ سازش نہیں ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ سازش نہیں وہ تو ہو رہی ہیں وہ تو خود قرآن کہتا کہ اللہ نے ایک مقصد کے لئے سازش پیدا کی ہیں تمہارے خلال بگر تمہیں ان کو شکست دینی ہے تو جب ہم خود مغلوب ہو جائیں تو ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے مغلوب ہوں گے سازش اصل اس کی انٹرپٹیشن یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ایکسٹریمسٹ عیسائی ہیں وہ یہودیوں کے کافی قریب چلے گئے ہیں ٹرمپ صاحب بھی اسی سمت کے اندر جا رہی ہے مگر اسے مسلمان امت کو اپنی اصلاح کا ایک ذریعہ سمجھ کہ اگر یہ ہے تو ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہم زیادہ سے زیادہ اتحاد کریں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی ان معاملات کو سمجھ نے کی کوشش کریں اور وہ اپنا یعنی اپنی کوئی حکمت عملی اپنا ہے ورنہ یہ تو غلامی ہے آپ کس طرح کب تک غلامی کرتے رہیں گے دوسرے لوگوں کے تو اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اب اس پر ہم کیسے اعتراض کریں اب ایک آدمی جو ایتھی اس کے کیسے آپ کہیں گے تو نماز ایتھییسٹ کو دعوت دے سکو تم اس مقام یہ ہمارا مشیل ہے السلام علیکم ڈاکر صاحب حضرت دعوت علیہ السلام کی آپ نے قصہ سنایا ماشاءاللہ بڑا نولیجیبول اور سبق آمیز ذکر کی آپ نے لیکن یہ یہودی مذہب میں یہودی روایات میں وہ حضرت دعوت علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں ایک عظیم بادشاہ تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پہ بھی وہ تعمت لگاتے تھے کہ ایک عورت جس کا نام بیٹ شیبہ تھا ان کو حضرت دعوت علیہ السلام کو عورت پسند آگئی تھی انہوں نے اس کے شہر کو مروا دیا اور پھر اس سے شادی کر لی اس کے بارے میں یہودی کلچر میں کافی بلکہ فلمیں بھی آپ کو مل جائیں گی بیٹ شیبہ کے نام سے جس میں اس کے سارے واقعے کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے قرآن میں بھی اس کا اشارت ذکر ہے پہلا تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ یہودی روایات میں حضرت دعوت کو پیغمبر کیوں نہیں مانا جاتا ایک یہ اور پرائیپس دوسرا یہ کہ آپ بیٹ شیبہ کے واقعے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے شکریہ سب سے پہلی ارز یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں ان دونوں کے ہاں نبوت کا وہ مییار اور وہ عظیم تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے جو نبی علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ ان کے ہاں نہیں صرف اتنا ہی نہیں اگر آپ تفہیم القرآن جو مولونا مدودی میں تفسیر لکھی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پورے ایدنامہ قدیم اور جدید کا تفصیلی مطالعہ کر سے ان سے منگوا کر کچھ پادری جو پوک تھے ان کے قریبی دوست بھی تھے انہوں نے پورا مطالعہ کر کے ہر ہر مقام پر یہ چیز واضح کی تھی مثلا حضرت لوت کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط کیا تھا اسی طرح حضرت دعود کے حوالے سے یہ واقعات ہیں حضرت یعقوب کا بڑا مقام ہے ان کے ہاں مگر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کشتی کی اور وہ غالب آگئے یہاں اللہ کا تصور بھی آپ دیکھیں کہ کس حد تک دندلا گیا ہے قصہ مختصر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا میزار ہو نہیں ہے جو ہم اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں مسلمان کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں تو یہ بات عیسائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عظیم انسان کو پیغمبر کو اور سناف گارڈ کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں اور جب ہم انٹر فیث ڈائیلاگ کے اندر یہ فرق بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت بلند مقام ہے تمہارے تصور نبوت کے مقابلے میں البتہ ابن اللہ سے نیچے ہیں لیکن اس سے اوپر ہیں پھر انہیں کافی تک سیٹسفیکشن ہو جاتی یہاں یہ چیز ہے اور کافی غلط فیم یہ دور ہوتی ہیں یہ چونکہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی انٹر فیث ڈائیلاگ میں یہ گزر چکا ہے عیسائیوں کے ساتھ تو وہ تجربہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا دعوود علیہ السلام کے بڑا بلند مقام ہے اور ان کو ایک اہم ترین کنگ کی حصیت ہے چونکہ ان کے ہاں جو نبوت کا تصور ہے ایک انصاف پرور اور بہترین بادشاہ یہ دونوں قریب قریب آ جاتے ہیں ہمارے ہاں فرق ہے بہت بڑا فرق ہے زمین آسمان تو یہاں بیان بھی نہیں کی جا سکتے اس فرق کو بیان کرنے کے لئے مگر ان کے ہاں یہ تصور چونکہ حضرت دعوود تو کنگ دیویڈ ہے مگر ان کا بھی ایک مقدس درجہ ہے کافی تقدس ہے اور مجھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیغام اسلام کے اس گروپ میں بیان کیا تھا جب ایک خاص وفد کے ہمرا دو سال پہلے فلسطین اور اسرائیل کا ہم نے دورہ کیا تھا تو حضرت دعوود علیہ السلام کے روزہ پر جب ہم گئے تو بڑا احتمام تھا یہودی رو رہے گئے اور جب ان کے جو قبر تھی اس کا جو تعویز تھا اوپر اصل قبر نیچے تھی کہ کئی سٹوری پر تھا اوپر جانا پڑتا تھا تو وہاں پر وہ لپٹے ہوئے تھے ریب آئی اور وہ رو رہے تھے قبر پر تو اس سے اندازہ ہوتا تھا بڑا احترام بھی نہیں تقدس کا درجہ حضرت دہود علیہ السلام کو مگر وہ نبی نہیں مانتے لیکن ایک انصاف پرور بادشاہ یہ نبوت کے قریب ہوتا ہے یہ میرا اپنا مطالعہ ہے جو کسی آپ میں سمجھ سکتا ہو اس عورت کی حوالے سے یہ واقعہ جو ہے اس کو ہمارے مفسرین نے رد کیا ہے نقل کیا ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی تو اس طرح باقاعدہ طور پر شادی ہو جائے یعنی باقاعدہ شادی جو کہ اسلامی طریقہ کے ساتھ مگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنبیل مل گئی تو یہ مسئلہ اتنا ہے یہ مسئلہ معاملہ اتنا ہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مسئلہ میں کہ جب زلیخہ نے دروازہ بند کر لیا اور ان کو دعوت ایک گناہ دی تو قرآن بیان وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا هَمَّتْ یہ فیمیل فورم ہے اس کو فیمیل سیغہ کہا جاتا ہے یہ زلیخہ تی طرح کہ زلیخہ بھی قریب ہوئی ارادہ کیا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی مقابلے میں لیکن فوراً اسی سیکنڈ کے اندر لولا الرہابرا یوسف بھی یعنی مائل ہو جاتے اسی طرح اگر وہ فوراً ایک نشانی نہ دیکھ لیتے وہ نشانی کیا تھی وہ نشانی وہ احساس تھا قرآن کے مطابق کہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبروں کی اولا فوراً یہ احساس یہ نشانی یعنی ایک سیکنڈ سے بھی کم حیثے کے اندر اگر خیال آیا تو فوراً بدل گیا تو یہی صورت حضرت دعود کے مطالق تھی کہ ان کی ایک اسلامی طریقے کے مطابق اگر یہ شادی ہو جائے وہ طلاق بید ہیں جب وہ معاملہ نہیں ہوا تو آگے کہ ان کو مرواد ہے میدان جنگ دعود ڈاکٹر صاحب حضرت دعود پر زبور جو ہے وہ نازل ہوئی بھی ہے اور زبور جو ہے وہ قرآنی کتاب ہے ہم بانتے ہیں اور یہ جوز کے نظیق بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیکرد کتاب ہے اس پار اف دعود مطلب یعنی ریلیجر جو زبور ہے یہ حضرت دعود کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ یہ پرندوں سے اور جب یہ زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے اور جانور سب ان کے ساتھ شامل ہو جائے کرتے تھے جب یہ ہم پڑھا کرتے تھے اللہ کی یہ آپ سمجھیں کہ ایک موجز کی تاثیر تھی قرآن کریم کے اندر تورہ ساد کے اندر اس وقت وہ آیت اگر میرے ذہن میں ہو کہ جب یہ پڑھا کرتے تھے تو ہم حکم دیتے تھے آواؤں کو اور اس طرح فرشتے بھی اور اس طرح پرندے بھی کہ وہ توجہ سے سنتے تھے یہ آیت اس سے ملتی جلتی ہے اگر میرے ذہن میں آ نہیں رہی جب وہ یہ درست ہے اس کی تصدیق قرآن سے جلتی ہے اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ یہ کچھ سکولرز کے نزدیک مارڈن سکولرز کے نزدیک جو یہ ڈائیسپراز ہوئے ہیں یہودیوں کے تو ان میں سے جو قرآن نے ذکر کیا ہوئے اس میں یہ پاسٹ کی بات نہیں ہے بلکہ فیوچر کی بات ہے جس پہلا ڈائیسپرا تو اس ہی کو کاؤنٹ کرتے ہیں جو ہٹلر کے زمانے میں ہوا تھا اور دوسرا بھی ہون ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کی گنجائش ہے ہمارے جو اہم ہیں کہ جو ایک معتدل آدمی تھے ایک دوسرا ان کا متعلیہ سب سے وسیع تھا کہ اسلام اور عیسائیت یہودیت کیمونزم اور موجودہ جو نظریات ہیں مارکسزم وغیرہ ان تمام مذاہب پر اور نظریات پر ان کو ایک اتھارٹی کی حیثیت سے ادور حاصل تھا انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کتاب بڑی تفصیل ہی ہم پر تو میں خلاصہ بیان کیا ہے مولانا مدودی نے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے تو ان کی تفسیر تو یہ ہے اور اسی کو باقی مفسرین بھی بیان کرتے ہیں لیکن جو بات آپ نے کی یہ بھی ہے اس کی گنجائش موجود ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے سلسلہ چونکہ اگر ہم مفسرین کی ان باتوں کو فساد سے مراد ایک عظیم اخلاقی بگار اور دینی بگار ہوتا ہے جس کا دورانیاں بڑا طویل ہوتا ہے تو لہذا ہم نے دو کے اندر تقسیم کر دیا ہے ان دونوں کو ایک مرحلہ کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے چونکہ دورانیاں طویل ہوتا ہے تو آئندہ جو دوسرا فساد وہ آنے والا ہے جو برپا ہوگا یا وہ قیامت کی علامت ہوگی یا اس سے پہلے ہوگا تو یہ acceptable ہے دو میرا ایک سوال ہے حیقل سلمانی کے بارے میں جس کو اپنا کہکت ہے جو کہ حضرت سلمان کی جو عبادت کا بنائی تھی جو آپ نے ذکر بھی کیا یہ ہمارے مسلمانوں میں دوبارہ حیقل سلمانی تعمیر کرنے پر مسجد اقصہ کے نیکسٹ اتنی کیوں ہزیسٹنس ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ وہ حیقل سلمانی ہے وہ اس کی ہسٹارک جو سگنیفیکنس جوز کے انزدیق ہے کہ مسجد اقصہ اور حیقل سلمانی دونوں کو ایجسٹ کیوں نہیں کر سکتے اب یہ اس کا وقت گزر چکا ہے ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے اور لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اسی پر ضرب لگائی جاتی یا تھنڈے لوہے پر ضرب نہیں لگائی جاتی جب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے میں نے اس سے پہلے وہ ٹروجن ہورس کے حوالے سے اپنے دوست کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تین غلطیاں تسلیم کی جو یہاں پر بربادی کا سبب برہی بگر ان تین غلطیوں کو انہوں نے کسی فورم پر ڈسکس نہیں کیا کیوں اس انہوں نے خفیہ اس تنہائی کی ملاقات کے اندر تو مجھے بتا دی مگر فورم کے اوپر ان کو اس کے بعد ابھی تک احمد نہیں اللہ تعالیٰ کے غضب ہوتا ہے اس قسم کے معاملات کے اندر کہ جب ہم نائنصافی کریں اپنے معاملے میں بھی اور دوسروں کے دیں یہاں پر بھی ریزولوشن پاس ہوا تھا والفور کا اس کے بعد تمام مسلم ممالک کو اور خصوصا عرب مسلمانوں کو کچھ اقدامات کرنا چاہیے تھے اور ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے متوجہ کیا مگر وہ متوجہ نہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ تیس سال تک دورہ فلسطین یہ علاقہ انگریزی اب وہاں پر یہ عالمی طاقتیں بھی اور یہودی بھی تیس فیصد حیثے پر اسرائیل قائم کرنا چاہتے تھے ستر فیصد حیثے پر عربوں کی اقوی اور ان کا پروگرام پلان یہ تھا کہ اس طرح دونوں مملکتیں کو ایکزسٹ کریں پھر اس کے اندر جو لوگ یہودیوں میں سے بھی تھے کہ ہم بنو اسحاب کی اولاد ہیں اور آپ لوگ بنو اسماعیل ہیں تو ہم چچازاد ہیں تو اس طرح کو ایکزسٹنس ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر جو لوگ اس وقت مخلص تھے حالات کو جاننے والے تھے وہ قبول کر رہے تھے کیونکہ انہیں وہ مسئیبت نظر آ رہی تھی جس میں سے بہتر سال سے ہم گزر رہے اور انہوں اس کا اظہار بھی کیا مگر وہ وقت تھا وہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہوا دی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد مسلسل جنگیں رہی ہیں جن کے ذکر نہیں کیا جاتا ہم جان پوچھ کر نہیں کرتے کہ جن کے اندر ہم لوز کرتے رہے لوز تو تاریخ مختلف ہوتی آج جو کوئیزسٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے آغاز کے اندر اس وقت ہمارے علماء نے یہ فتوہ دیا اور ایک عرب عالم تھے اس وقت نام میرے سامنے نہیں لیکن میری جو یاد داشتیں جو ڈائری ہے میں نے یہ تاریخ مرتب کی ہے اس کے اندر نام موجود ہے وہ اس وقت بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے سمندر کے پاس تھا سمندر یعنی ان سے اس وقت ساڑھے تین سو گز یا چار سو گز کے فاصلے پر تھا کہ ہم تمام یہودیوں کو اس سمندر کے اندر پھینک دیں گئے یعنی یہودی جو اس وقت تلبیب اور اس کے کچھ علاقوں میں پہلے سے نسلن رہ رہے تھے اب مسلمانوں نے فیصل کیا کہ ان کو بھی اٹھا دیا جائے بہت بہت بڑا ظلم تھا یعنی ایک طرف سے وہ ہٹلر نے اتنا ظلم کیا ان کو مارا اور ان کو امید سے یہاں پر اب تم بھی اٹھو یہ میں سمجھتا ہوں ظلم کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مدد کی ہمیں رسوا کیا اور ابھی تک ہم رسوا ہیں اور اسی ظلم کے اندر ہم یہ بات سلمان صاحب آپ نے بات کی اور آپ کیونکہ حقیقت کو جاننے والے میں نے سخت جواب اس کا دے دیا کیونکہ میں نے پورا متعلق کیا ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں کو اگزیسٹ نہیں کر سکتے اگر شروع کے اندر وہ مفاہمت ہوتی تو وہ کو اگزیسٹ کر سکتے تھے یہ ہم نے جس کو نہیں اور ہم ابھی تک ہمارے عربوں نے سلح کر لیے اسرائیل کے سام مگر وہ فلسطینی ہیں وہ ابھی تک وہ اسی پر قائم ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر فلسطینی فلسطینی کی حکومت نہیں رہی جنی جس زمانے میں انہوں نے حکومت لی تھی عربوں سے انگریزوں نے تیس سال تک انگریزوں کی حکومت تھی فورٹی سیون فورٹی ایڈ تک فورٹی ایڈ بھی انہوں نے چھوڑ دیا یعنی بریٹش امپائر نے تو اس سے پہلے فلسطین پر کس کی حکومت تھی فلسطینی کی تھی نہیں مصریوں کی تھی کچھ ایسا مصریوں کے پاس تھا کچھ حیث شام کے پاس بہت طویل اس سے پہلے سلجوکی تھے اور عثمانیوں کی حکومت تھی پھر ان لوگوں کی تھی اب وہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ مل چکے ہیں عرب اور فلسطینیوں کی کبھی حکومت ہی نہیں رہی تو وہ بیچارے اب کہتے ہیں ہماری ریاست ہو آپ دیکھ ہیں یہ دنیا ممکنات کی دنیا ہے کہ ہم موج ضرور نمان نہیں ہوا کرتے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آزم کو حجرت کرنا پڑی اپنا سب کو چھوڑنا پڑا انہیں زخمی ہونا پڑا یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ممکنات کو جو چیز ممکن ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے پلانے یہ قرآن کا حکم ہے مگر قرآن پر ہم غور نہیں کرتے اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کو ذی روح کو اس کی توفیق سے زیادہ کا مکلف ذمہ دار نہیں چھرا ہے توفیق کیا تک اس کے آگے مواف ہے مگر ہم توفیق سے آگے جاتے ہمارا ہر آدمی پیغمبر سے زیادہ نیک اور بڑا مجاہد بننے کی کوشت ہے یہ خرابی ہے پارٹی ایک لڑائی اب شروع ہو گئی ہے ساہودی ایک طرف چلے گئے ان کے ساتھ والے ساتھ آپ کے ارانی ایک طرف چلے گئے اور کتری اور کتری کے ساتھ والے سارے ایک طرف ہو رہے ہیں ملیشیان ٹرکیش اور یہ سارے ہم لوگوں اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ ہم لوگوں نے باہر اتنے مسئلے لے کے اور ہم لوگ کی تو جو ریلیجیس جو اس وقت جو اب ڈیویشن جو سامنے نظر آرہی ہیں اور یہ کس طرف کونسی لوگ کس طرف ہوں گے یہ تو اگلے بیس پچیس سال کا بہت بڑا چیلنج نظر آرہ کہ مسلوانوں کو سنیوں کی اپس میں کتری اور سعودیوں کی واضح ڈیویشن ہو گئی ہے اور اپنا دو سکول آف تھوٹس جو لیڈ کر رہے ہیں یہ تو اپنا کہہ کتے ہیں بہت بڑا چیلنج ہے ہم لوگ پتہ نہیں اپنا کہہ کتے ہیں بجائیس کے اپنا ان چیزوں کو ریزولف کریں ہم لوگ اپنا اسی چیز میں پڑھے میں کہ ہمارا زوال کوئی عمل کی بغیر کس طرح ختم ہوگا جو وہی وہ یہودین والا یہ ساری مماثلت ہے اور نبی نے جو پیشن گوئی دی ہے سارا فساد سارا انتشار آپ دیکھیں پوری مماثلت ہے تاریخ ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے یہ ماز ایک داستان سنانے کے لیے نہیں ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے اور آج ہم اسی کا مصداق ہے اور اس سے نکلنے کے یہی ایک راستہ ہے جذباتیت جو ہے اس نے ماضی کے اندر بھی ہمیں برباد کیا آج بھی کر رہی ہے جذباتیت ہے جذباتی انٹرپٹیشن ہے اور اسے حقیقت پسندی کی طرف آنا ہوگا حقیقت پسند بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں جیسا کہ اہد کے حوالے سے قرآن کریم نے محاسبہ کیا اور جو کریٹیکل انالیسز پیش کیا وہ ایک بہترین سب حالات دیکھتے ہوئے آج کا مسلمان جو ہے وہ رواداری کا شکار ہے وہ دنیا داری کا شکار ہے جو ایکچول بلیف کی بات ہوتی کہ انصاف کرنا جھوٹ نہ بولنا بہت ساری چیزیں جو بیسکس ہیں اسلام اس سے ہم بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ آواز نہیں آرہی ہے آپ کی آواز کٹ گئی ہے آواز نہیں آرہی ساری اب آرہی ہے وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جو خصلت ہے وہ اسلام سے بہت دور چلی گئی ہے ہماری جو بیسک ریکوارمنٹس ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کر جس کی وجہ سے ہم زوال کا حصہ بنیں کیونکہ رہا تھا ارتغل کا جو یہ ڈراما سیریز اس کی بیسک میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ بالکل اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سارا عمل کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کو ہر جگہ غازی بنایا ہوئے تو یہی لائن جو ہے میں کہنا چاہتا تھا کہ اصل میں ہم لوگ رستے سے بہت دور چلتے جا رہے اور دنیا داری جو کہ باقی دنیا ہے جو کہ بہت طرح سے غلیز ماحول کا حصہ ہے ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں آج مسلمان اور اس میں کوئی فرق نہیں رہی ہے صحیح ہے صحیح ہمیں آپ کی بات سے اتفاق ہے اس میں بہت بڑی منافقت ہے اس کو آپ شامل کریں یعنی ہم اپنی جگہ کے اندر اپنے اداروں کے اندر اندر بیٹھ کر اپنی ساری کمزوریاں ہم گنتے رہتے ہیں شمار کرتے ہیں ہمارے اندر یہ ہیں اور دوسرے مغرب کے اندر گوروں کے اندر یہ خوبیاں ہیں ہمارے مقابلے میں لیکن فورم کے اوپر جا کر ہم وہ بات نہیں کرتے یا ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے اصولی طور پر جس بات کو ہم فیشن کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں اس کو اصولی طور پر غلط کہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں یہ نفاق ہے ہمارے ہاں کہ درس اور جمعہ کے لئے بلا لیتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے یہ بات ان کے سامنے کرنا ہمارے اسی ساتھی نے کہا بھی کہ میں نے یہ تیاری تو کی لیکن یہ باتیں اس ماحول میں نہیں ہو سکتی تھی جو ماحول بن چکا تھا جذباتیت کا یہ جذباتیت کا ماحول ہے کشمیر کے حوالے سے بھی وہی جذباتیت ہے دیکھیں یہ قیادت کا امتحان ہوتا ہے قیادت کا جس قیادت کے زمانے میں کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا اسے ہر حال میں وہ قیادت اس کو ختم کر دی اسے نصروں کے لئے منتقل نہ کرنا کیونکہ جب بٹوارہ ہوتا ہے بھائیوں کا حپس میں تو اس کے اندر ہر چیز کا فیصلہ ہونا ضروری ہے اگر ایک درخت موتنازہ فی رہ جائے دسپیوٹڈ ایک مامولی درخت بٹوارے میں تو آئندہ والی کئی نسلوں کے خون لے لیتا ہے قتل عام ہوتے سیانے لوگ ایک درخت کو بھی موتنازہ نہیں اور ایک پہلی قیادت کا خصوصا لیاقت علی کا کہ جب دو جنگیں کشمیر کی ناکام ہو گئی ہم نہیں لے سکے وہ ہمارا مجاہدین کا لشکر سری نگر کے قریب پہنچ گیا تو وہ دو دن سویا رہا اس کی قیادت کیا وہ کس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوا اتنا بڑا پھر اس کے بعد وہ جنرل کی قیادت میں جو مسلمان فوجوں کا تھا وہ انگریز جنرل اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا یہ دوسری جنگ ہوئی دونوں کے اندر ہم ناکام ہو گئے اس وقت ہماری اس قیادت کو فیصلہ کرنا چاہیئے کہ آئندہ نسلوں کو بچایا جائے نسلوں کو بربادی سے بچایا جائے وہاں اسلام نے اور انسانیت نے سیکنڈ آپشن رکھا ہوا ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے جب فس چیز نہ حاصل ہو سکی آپ کو عمرہ کرنا تھا نہیں کرنے دیتی آئندہ سال کریں تو یہ سیکنڈ آپشن تھا آپ نے قبول کر لی ہے اس لیے کہ بربادی سے اپنے آپ کو بچانا فرز یعن ہوتا ہے یہ تو پیغمبر کا فیصلہ ہے لیکن ہم پیغمبر سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے مصیبت تو یہ زیادہ جذباتی ہے لہٰذا اس ہماری علانکہ اگر وہ قیادت سیکنڈ آپشن کی طرف آ جاتی تو اس کو ووٹ بینک کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ پاکستان بنانے والی قیادت تھی اس زمانے میں ووٹ نگ کا یہ سسٹم تھا ہی نہیں اور ان کو یہ خدشہ بھی نہیں تھا خطرہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا ووٹ بینک کہیں برباد نہ ہو جائے کیونکہ زمانے میں اپوزیشن تھی نہیں یہی لوگ بہترین زمانہ تھا انہوں نے فساد کو آئندہ نسلوں کے لیے جنگیں ہوئیں مسلسل جنگیں ہوئیں تاریخ کے اندر اور اس کے شکست کے بعد مشرقی پاکستان کے اندر ڈھاکہ کے اندر کھلنا کے اندر چٹاگان کے اندر وغیرہ وغیرہ یعنی لاکھوں کی حد تک جو پاکستانی تھے اردو پنجابی پشتو بولنے والے کس طرح زمان یہ اگر ہمارے اس قیادت کے اندر دور اندیشی ہوتی تو اس فساد کو آنے آندے والی نسلوں کی طرف منتقل نہ کیا جائے سیانے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یہ ایک آزمائش تھی اور اس کے اندر آج ہم بھی بارحال جذباتی طور پر کھڑے ہیں اب یہ بات کیسے کسی کو سمجھائیں کیونکہ جذباتیت کا زمان ہے وہ کہیں گے اندر سے گئی انڈین ایجنٹ تو نہیں ہوگئے ہم بڑے خطرات ہم کھڑے جذبات ہم ہر چیز اسرائیل اور اسے پر بلیم کر دیتے ہیں اور ادھر بلیم کرتے رہتے ہیں اپنے اندر ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے سعودی عرب کا اپنا سب سے بڑا کشمیر کے ساتھ ایسی کونفرنس نہیں ہوئی یہ اپنا کی پیچھے سعودی آپ نے نہیں آئی سی کو کول کیا پاکستان کا وہ لیکن اب دیکھیں اس دیویزن جو سارے کریٹ ہونے لگے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی چینج ہونے لگی ہے سعودی لیکن بات یہ مسئلہ تو مکہ اور مدینہ سعودی میں ہیں لیکن بات یہ ہمارے تو اپنے مسلمانوں کتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے باہر کی پالی والی بات ہے میں سمجھتا ہوں دیکھئے میں سلمان صاحب کی بات سے مجھے وہ بات یاد آگئی یہ میں نے کہیں لکھی ہوئی یہ ان دنوں کی بات ہے جب تازہ تازہ جب روس کو شکست ہوئی افغانستان سے نکلا اور اپنی فورسز ویڈراؤ کی وہاں سے تو وہاں پر نیا سیناریو یہ بنا اور یہ سیناریو بنانے کے اندر ہمارے جذباتی لوگ شامل تھے یعنی ہم اس کو پورا یہاں بھی پورا بلینگ امریکہ پر ڈالتے ہیں لیکن ہمارے اندر جو عربوں کا ایلیمنٹس تھا اسامہ ایلیمنٹس یہ اسی زمانے میں یہ کہتے تھے جب امریکہ کا کھا رہے تھے اور امریکہ کے ماہرین ان کو ٹریننگ دے رہے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں سے فارے ہو کر ہم امریکہ کی طرف آئیں گے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پوری دنیا ہمارے کوئی کنٹرول کے اندر ہے یہ غلط فہمی تھی تو انہوں نے پہلے سے یہ جب روسی فوجیں نکل گئیں تھے یہ لوگ تو سیانے ہیں پیشبندی کی ہوئی تھی اب انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو اسلامی ایکسٹریمزم ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم جو نیٹو فورسز ہیں اس کے خرچ اخراجات دفاعی اخراجات ہم کم نہیں کریں گے کیونکہ ہم فیس کر رہی ہیں کیمونزم سے بڑے خطرے ہو اور وہ اسلامی ایکسٹریمزم اسلامی ملیٹنڈ کا خطرہ ہے یہ اس زمانے کے اندر کریت اسی کا حصہ یہ تھا یہ بات آپ یاد رکھیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ اسی کا حصہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے مسائل پیدا کیے جائیں کہ ان کے سارے اخراجات اور سارے وسائل شیریفی پر لگیں اور یہ اٹھ نہ سکیں یعنی کسی قوم کو نیچے رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آلہ تحریمی ادارے قائم نہ کر سکے وہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نہ سکے یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمیں عالم اسلام کو ان لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے شکست دی گئے ان لوگوں نے کوئی تقوی کی وجہ سے یا ورد وظیفہ کی وجہ سے نہیں مسلمانوں کے اندر یہ مسلمان اپنے مختلف تحریکوں کے اندر پھنس گئے یعنی ہم کشمیر کا مسئلہ پہلے سے زیادہ ہم لے کر اٹھ رہے ہیں اس وقت پہلے سے زیادہ زیادہ اخراجات فلسطین کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا اب وہ جو ہے نا یہ جو لوگ بنگلہ دیش کے اندر برما برما کا مسئلہ اب دیکھیں نا یہ چائنہ کے اندر مسلمان اس وقت اتنی بڑی تعداد میں بند ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے کسی آدمی نے بتایا کسی انہوں کو بھی نہیں کسی سے بھی پوچھے وہ کہے گا کہ چائنیز مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے اسلام کو پسند نہیں کرتے تو پیش بندی کے طور پر ان کو بند کر دیا ہے یہ جھوٹ ہے یہ 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 اور ان کو بتایا کہ سوبے میں تمہاری ایک سریعت ہے جب انہوں نے ریٹ کو چیلنج کیا گورنمنٹ کی چائنی گورنمنٹ کی یہ تو انہوں نے تشدد کیا یہ تو ان کا باپ چلائے گیا پر خرش کرنا چاہیے یہ نہ کہ چیریٹی پر آپ دیکھیں کہ چیریٹی کے لیے سب کچھ ہے پوری دنیا اور یہ وہی ان کے منصوبہ کا حصہ تھا کیسے احلات پیدا کرو یہ ازادی کی تحریکیں چلائیں اور مسلمانوں کے وسائل انہی پر صرف ہوں یہ ترقی یہ بالکل ایک باقاعدہ مستند دلیل ہے جو اس زمانے کے اندر 1989 کے اندر یہ سامنے آئی لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ہم نے خود ہی دوسرے کا گلہ کٹا کسی اور باہر سے تنہی آگے کٹوایا اگر پیچھلے دس سال میں جو سب سال ری فارمس کنٹری جو آگے بڑی تھی اسلامی حساب سے اسلامی اس کے حساب سے کٹر ہے جہاں انہوں نے انویس بھی کیا جو ان کے اسلامی بورڈ بنے جو سارے آپ مفتی کرداؤ بگرے کتے ہیں جتنی بھی ریسرچ جو ہے اسلامی بینک کنگ اسلامی فانانس اور ان سب چیزوں پر کٹر کی طرف سے چاہیے ساودی بگرہ تو آپ کو پتہ انوال بھی نہیں ہوتے جب انہوں نے یہ اپنی موڈرن سٹی یہ قطر ایر ویز اب انہوں کا اگر آپ پلان دیکھیں جس جیسے انہوں نے گروہ کرنا شروع کیا ساودیز اور ایوی 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 تھرہتن اور ان پر سارے بین لگا کے اپنا اپنا اپنے گھر کو یہ آگ لگانے ہوئی بات ہے اس میں ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے گھر کو کس طرح آگ لگائی اس سے ہوا یہ کہ سارا مسلم ورلڈ تین بلوک کے اندر دیوائیڈ ہونے لگائے پاکستان بھی لگتا کہ اکتری بلوک کے اندر ٹرکی اور ملیشیا کس شامل ہم لوگوں خود اپنے ہم لوگوں کے مسئلے اور ایک گھر کے اندر تین تین آگے لگائی ہیں ہم باہر کے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی یہ بات آپ کی درست ہے ہم خود ذمہ دار ہیں اور اس سلسلے میں اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ان گناہوں کو ختم کرنا ہوگا منافقت کو ختم کرنا ہوگا اور خصوصا سعودی عرب کو اپنا کردار بہتر بنانا ہوگا جو موجودہ کردار ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مسائل ہیں جی درست سی آئی اے کے ڈریکٹر جیمس بلسی نے بھی 1993 میں بیان 1993 میں پلان بن چکا تھا اور سازشے تو یہ گھر کوئی کرے گا لیکن ہم خود ویک ہیں تو ظاہر ہم استعمال ہوتے ہیں اس وقت کسی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس طرح امام حسین تھے انہوں نے اپنی گردن کٹوا دی لیکن جھکے نہیں آج ہم میں اس خاص طور پر میں امریکہ کینیڈا سے یہاں ہو ہوا تو میرے لئے جو سب سے بڑی چیز جو صرف یہاں انگلینڈ کے پاکستانی کلچر میں ہے جو میں کئی اور نہیں پائی ایون ای ٹھنگ پاکستان میں بھی نہیں ہے وہ ذات پات کا رواج کلاس سسٹم اور ای تنگ جس انگلیش کلچر سے متاسر ہو کہ کلاس سسٹم ہم میں آ چکا ہے دیپین کلچر کلچر ہمیں کلچر بھی اثر ہے لیکن انگلیش کلچر میں یہ چیز ہزار سال سے ہے کہ نوبلز تھے ان کو زمینے مل گئی تو وہ چودری بن گئے تو اب پاکستان میں بھی یہ کلچر ہے یہ کلچر چاہے وہ ترکھان ڈاکٹر بھی کیون آو تو اس چودری کی زیادہ عزت ہوگی اور چودری اس سے دوسرے سے بات نہیں کرے گا شاہدی کرنا آپس میں تو دور کی بات ہے چودری اس سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو اس چیز کو میں تقریبا دس سال سے یہاں پر ہوں آج تک مسجد میں اس چیز کو چیز کیا گیا کہ جو کلاس سسٹم in مسلم community ہے اسلام میں نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تو ہے جس کا تقویہ ہے وہ سب سے زیادہ متبر ہے تو اس ایک چھوٹی سی بات کو ہم نے چیلنج نہیں کیا تو ہم اور پھر آگے یہی ہوگا جس طرح ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اور یہ ہو رہے کہ ملین مسلمان آر ڈائنگ اور آگے جا کے ہم پر ہم پر نہیں تو ہمارے بچوں پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے بچے بھی ظلم کا شکار ہوں گے نیشرل یا انیشرل موت مریں گے تو اس چیز کو اس وقت ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے کہ مسجد کے ممبر پہ چیلنج کریں ہمارے پریکٹسز کو درست ہے یہ ساری باتیں جو بھی آپ نے بیان کی ہیں ان میں بہت بڑا سبق ہے اور اس کا خلاص یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو critically analyze کریں جس کو کہتا ہے self introspection اپنا محاسبہ اپنا صحیح معنوں میں ہم محاسبہ کریں اور اس محاسبی کی روشنی میں ہم planning کریں حکمت عملی مرتب کریں اور اپنی اصلاح کریں اس میں تب جا کر اللہ تعالی کی مدد ہوگی فیلحال یہ spirit ہمارے اندر پیدا نہیں فیلحال spirit agitation کی ہے دوسروں کو blame وفیشن کے طور کرتے وہ حقیقتا نہیں کرتے اگر حقیقتا ہوتی تو پھر ہم اس کے مطابق پھر ہمارا عمل بھی جزا اللہ رب صاحب دعا کر دعا پر اختتام کر لیتے ہیں السلام والسلام وعلا رسول الامین وعلا صحب اجمعین اللہ اعن نا علی ذکر وشکر وحسن عبادت اللہ مکفنا بحلال وعن حرام وعن وعن وفضل وعن سوا سبحان رب 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 عز وعن 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 وسلام وعن 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 دعا بخش